تو آپ نے وہ ایک اور پوائنٹ آئیٹ کرنا تھا کہ دیکھیں وہی بات آ جاتی کہ اسلام نے جو ہے آپ کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح کے مظلوم بن جائیں کہ بالکل آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیں میرے پاس زبی کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو یہی جب وہ بہت زیادہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں اور ان کو ظاہر سے بات اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ شاید ان سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا تو میں ان کو سب سے پہلی ایڈوائز تو یہ کرتی ہوں کہ نہیں آپ اس سے ذرا باہر نہیں کر دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا لیکن آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے مسئلے موجود ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوگی اس کو دیکھنا اس کے بعد میں میں ان کو یہ ایڈوائز ضرور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں اب جو ہے نا یہ بات جو ہے میری جو ہے ایمان پر آ گئی ہے یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا اب میں فتنے میں ہی پڑھوں گی اب میں یا تو کفر کی طرف چلی جاؤں گی اللہ سبحانہ تعالی کو سوال کرنے لگوں گی کہ میں کیوں میرے ساتھ کیوں میں میں نے ایسا کیا کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ یا پھر میں کسی اور مزید فتنے میں پڑھ جاؤں گی کسی اور حرام چیز میں پڑھ جاؤں گی تو ایسی سیچویشن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر آ گئی ہیں تو پھر it is better کہ آپ ایک step لیں سب سے پہلے آپ اپنی family کے پاس جائیے family والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ involve ہوں گے اس چیز کے اندر آپ لوگوں کے بیچ میں صلاح کرائیں گے problems کو solve کریں گے جیسے ایمان نے بھی کہا تھا کہ communication is very necessary in every relationship تو اگر marriage کی بھی بات کی جائے تو ایک تو پہلی بات ہے کہ communication شروع سے ہی کیجئے یہ بھی نہیں ہے کہ دس سال کے بعد جا کر آپ ایک دن بیٹھتے ہیں اور پھر ایک بٹاری کھولتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے دو ہزار دو میں آپ نے میرے سال یہ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ دو ہزار دو میں ہی آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آج جو آپ نے بات کی یہ مجھے پسند نہیں آئی یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ communication آپ کی چلتی رہنی چاہیے اس کے بعد آپ family کو involve کریں اگر family سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ مسئلہ حل ہو پا رہا ہے تو اسلام نے آپ کو باقی rights بھی دیے ہیں آپ جو ہے کسی Islamic scholar کے پاس جا سکتے ہیں یا پھر آپ ultimately پھر law کے پاس جا سکتے ہیں ان سے help seek کر سکتے ہیں کہ مجھے میری rights اس طرح جو اسلام نے مجھے دیئے ہیں مجھے نہیں مل رہے ہیں تو اس کا کیا solution ہے تو اگین وہی والی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے سبر بے شک اس کا ہم جتنا سبر اس دنیا میں کر لیں گے آخرت میں ہم نے یہی جو ہے خواہش کرنی ہے قیامت کے دن مرنے کے بات ہم نے یہی خواہش کرنی ہے کہ کاش میں نے سبر زیادہ کر لیا ہوتا تو میرے پاس اور عجل موجود ہوتا لیکن اگین آپ نے اس line کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس line پر جہاں پہنچ جائیں کہ جہاں آپ کو لگے کہ اس کے بعد اگر میں نے مزید سبر کیا تو میری آخرت خطرے میں پڑھ لی ہے تو وہاں پر بے شک آپ ایک اچھا decision لیجئے لیکن ایک سوچ سمجھ کر decision لیجئے ایک جذباتی decision منت لیجئے بالکل ٹھیک جزا کے لغے اسی سے related ایک اور question میرے ذہن میں آ رہا ہے اور یہ میں آپ ہی سے کروں گا اس کی reason یہ کہ چونکہ آپ میڈیا میں بھی رہیں پاسٹ میں تو یہ میڈیا کی ہی خواتین آج یہ voice phrase کر رہی ہیں کہ پاکستانی society میں women سے تو بڑا کچھ expected ہے کہ آپ حیاء والی بھی رہو آپ values والی بھی رہو آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے carry forward کر کے بھی چلو اس کے لیے timing بھی defined ہے عورت کے لیے جی اس کے لیے limits بھی defined ہے لیکن male کے لیے کچھ بھی نہیں male کو کھلا چھوڑا ہوئے ہماری society نے وہ رات ایک بجے آئے بارہ بجے آئے جب مرضی آئے وہ دوستوں کے ساتھ پھرے جو مرضی کرتا پھرے اس سے کوئی expectations نہیں ہے تو یہ تضاد نہیں ہے کھلا تضاد ہماری society میں دیکھیں یہ سوال تو آپ کو انہیں سے کیا جانا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ society اس وقت بنائی ہے جو society کو آگے لے کر چل رہے اور society کے rules بنا رہے دوسری بات ایسی خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گی میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ سے expectations رکھی جا رہی ہیں آپ سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں آپ ان پر پورا کیوں ترین ہیں آپ کو کون مجبور کر رہا ہے بات بھی آ جاتی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے جب دین کا حکم آتا ہے تو وہاں پر اگر ہم اس حکم کی تعمیل کرنا جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لئے مشکل بنا بھی دیا جاتا اور ہمیں سب سے پہلے خود بہت مشکل لگ رہا ہوتا اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ this is impossible لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالی کے بنائے ہوئے انسان ہمارے لئے کوئی rules بنا رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی expectations رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم follow کرتے جا رہے ہوتے ہیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں return میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں ہم سے تو سب کچھ جو ہے امید لگائی جاری ہے مٹ سے کیوں نہیں امید لگائی جاری جبکہ اللہ تعالی کے ساتھ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے جب اللہ تعالی کی امیدوں پر آپ پورا اتریں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے تو ہمیں results ملنے ہی ملنے ہیں زنیا میں بھی ملنے اور آخر میں بھی ملنے ہیں تو society کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر اگر عورتوں سے امیدیں رگائی جاری تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ سوال آپ کی بھی کریے بھی انہی سے کہ جو لوگ society کے rule set کر رہے ہیں اور جو society کو لے کر چل رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک اور میار رکھا جارہا اور مردوں کے لیے ایک اور میار رکھا جارہا بالکل ٹھیک اور دیکھیں نا جیسے آپ نے ایک بات کی کہ جسٹ فالو اللہ سبحانہ وتعالی اور آپ کے ساتھ اگر کوئی چلنز یادتی ہوگی کوئی ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اب آپ کے پاس opportunity ہے self progression کی کہ بھئی آپ ایسی family نہ بنائیں آپ ایسا گھرانہ نہ بنائیں آپ ایسا pressure کا ایک وہ environment اپنے گھر میں نہ رکھیں آپ بیٹا بیٹی دونوں کو equally treat کریں دونوں کو equal opportunities دیں آپ بیٹی کو بھی feel نہ کریں کہ اس کو deprive کیا جارہا ہے نہ ہی بیٹے کو feel کریں یہ سارا تو family setup سے آتا ہے سارا تو family values سے آتا ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہ یہ question تو ایکچلی ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی society بن کیسے گئی اور چلو ہوا بن گئی ہے تو اس کو change کرنا ہے مل کے انشاءاللہ change کرنا ہے اور وہ change اسلام کے through ہی آ سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم change لائے تھے تو قرآن کے through لائے تھے Arab society کو change کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے